تو ان لیگل بھی یہاں پر پورے کوریا میں رہ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا جو اپنا قریبی سینٹر بناوا ہے وہاں جا کر اپنا کرونا ٹیسٹ کا چیک اپ کرائیں اگر انہیں کرونا پوزیٹیو ہوا بھی تو جو ان لیگل ہیں انہیں نہ گرفتار کیا جائے گا نہ ہی انہیں پکڑ کر واپس بھیجا جائے گا بھلکہ ان کا فریم میں علاج بھی اسلام علیکم میں ہوں عباس حسین اور ساؤتھ کوریا سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو آج کی میری ویڈیو کوریا کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے کھنگی دو میں یہاں پر ہر فارنر کو جو کرونا وائرس ہے ٹیسٹ کے بارے میں ٹیسٹ کروانا ہے اس بارے میں ہے پیارے دوستو جب سے کورونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے اسی طرح اس نے کوریا میں بھی اپنے اثرات دکھائے بھی تھے اور اب بھی دکھا رہا ہے اس وقت تک جبکہ گیارہ مارچ دوہزار اکیس یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں بھی چار سو چوالیس کیسز جو کوریا کے مقام یہ ان لوگوں کے آئے ہیں اور دس تاریخ یعنی کہ دس مارچ کو چار سو باوند اور نو مارچ کو چار سو ستائیس کیسز آئے ہیں اب بعد یہاں پر جو بتانے والی کچھ چیز طرح سے ہے کہ کھونگی دو یہ جو صوبہ ہے کھونگی دو کو ملا کر ساتھ اس کا جو کیپیٹل سون کو ملا کر اور انچن کو ملا کر اس ساری تین جگہوں کی جو آبادی بنتی ہے تقریباً دو کروڑ تک بنتی ہے اور پورے کوئیہ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً پانچ کروڑا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ایریے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور جو سیول ہے اس میں صرف جو چینیز لوگ ہیں وہ تقریباً دو سے تین لاکھ رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو جنوری سے لے کر فیبریری تاک یعنی کہ ان دو مہینوں میں تقریباً سترہ سو سنتالیس کیسز ایسے کیسز آئے تھے جو غیر ملکی فارنرد ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کھونگی دو میں سنتالیس فیصد اور جو سیول انچن اور چونگ چونگ نامد ہوئے اس میں اٹھائیس فیصد ان میں جو کیسز تھے ان علاقوں کے کیسز تھے تو اسی طرح کوریا کا کوریا میں کھونگی دو کا ایک مشہور شہر ہے جسے تونگ تھوچن بھی کہتے ہیں اور اس میں دو ہفتوں کے دران یعنی کہ پچھلے دو ہفتوں کے دران اس میں ایک سو اکاون کیسز نکلے ہیں کرونا ویرس کے جو یہاں پر فارنرد ہیں یہ ان میں نکلے ہیں اور اس کے علاوہ نامیم جو ایک شہر ہے وہ بھی اسی کوریا کے کھونگی دو میں ہی آتا ہے اس میں ایک پلاسٹک فیکٹری میں وہاں پر فارنر بہت زیادہ کام کرتے تھے تو اس کمپنی میں ایک سو چوبیس لوگوں کو کرونا پوزیٹیو نکلا ہے اور جہاں وہاں پر بھی کھیسوک ساتھی جو لوگ اکٹھے رہتے تھے تو اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اگر تو اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انتیس ہزار جو کیسز ہیں وہ فقط سیول میں آئے ہیں اور جو پچیس ہزار کیسز ہیں جو کوریا کا سب سے بڑا بڑا صوبہ کھونگی دو ہے اس میں آئے ہیں تو ان چیزوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے جو کھونگی دو صوبے کی جو گورنمنٹ اس نے اعلان کیا کہ کیوں نہ جیسے ہم کوریا لوگوں کے یا باقی لوگوں کے کرونا کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں ان کے کیسز کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح جو فارنر ہیں ان کے لیے بھی کرونا ٹیسٹ کرنا چاہیے تو اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس کھونگی دو کے صوبہ میں جن لوگوں کے کونٹریکٹ ریجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً پچاسی ہزار فارنر ہیں وہ ہر ملک سے سامل ہیں لہٰذا ان کے لیے یہ قانون لازمی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیکٹری مالکان کے ذریعے ان کی کمپنی میں میں بتایا گیا ہے اور اگر کمپنی کو پتا نہیں ہے تو آپ خود بھی یعنی کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اسی کے جگہ جگہ انہوں نے سینٹرل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر آپ اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں گے اور جو اس کرونا ٹیسٹ کرانے کی جو ڈیٹ ہے وہ آٹھ مارچ سے لے کر بائیس مارچ دو ہزار اکیس تاکہ ہے اس ان دو ہفتوں کے دران آپ لوگوں نے ٹیسٹ اپنا کروانا ہے اگر آپ کا پوزیٹو ہوا تو آپ کو وہیں اپنے پاس رکھیں گے اور جو خرچہ وغیرہ ہوگا وہ خود کریں گے اور اگر آپ لوگ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے اور اگر آپ کو بعد میں کرونا پوزیٹو نکل آتا ہے تو وہ پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے اور جو لوگ اس میں نہیں کرائیں گے ان کے لیے بیس لاکھ وان سے لے کر تیس لاکھ وان تاکہ جرمانہ بھی ہے اب اس میں کرونا ٹیسٹ اس کرونا ٹیسٹ کے لیے کون کون لوگ کروا سکتے ہیں وہ ہر وہ بندہ جو چاہے وہ کوب فار نہ رہے اور اگر وہ فیکٹری چلا رہا ہے اس ایرئے میں رہتا ہے یا وہ کوئی این این ورکر ہے یا کسی پی ویزے پر ہے کمپنی میں بھی ساتھ کونٹریکٹ ہے یا نہیں ہے وہ ہے اور خاص طور پر وہ ان لیگل بھی جو یہاں پر ہیں وہ بھی اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں بلکہ کوریا کی جو منسٹری آف جسٹس ہے جیسے ایمیگریشن ہے تو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے ان پندرہ دنوں میں کام ہوگا جو ان لیگل بھی یہاں پر پورے کوریا میں رہ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا جو اپنا قریبی سینٹر بنا ہوا ہے وہاں جا کر اپنا کرونا ٹیسٹ کا چیک اپ کرائیں اگر انہیں کرونا پوزیٹیو ہوا بھی تو جو ان لیگل ہیں انہیں ناگرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں پکڑ کر واپس بھیجا جائے گا بلکہ ان کا فری میں علاج بھی کیا جائے گا اور اسی طرح میرا ایک اپنا جاننے والا رشتہ دار ہے یہاں پر یہ ایک کھومیوں کے ساتھ کھومپو ہے وہاں پر وہ رہتا ہے اور اس کی بڑی مشہور کوریا کی کمپنیاں چمڑے کا کام ہوتا ہے اور اس مالے کی دو فیکٹری ہیں دو مہینے پہلے اس کمپنی میں ایک چینیز کو ہوا تھا تو تقریباً ڈائی سو ایک ڈپارٹ میں بندہ تھا وہاں پر چیک کیا تو تقریباً ستر لوگوں کو نکلا اور اس کے ایک مہینے کے بعد پھر جو دوسرا اس کا ڈپارٹ تھا وہاں بھی تین سو بندہ تھا جہاں پر وہ کچھ پاکستانی بھی تھے تو وہاں پر چیک کیا تو وہاں پر تقریباً ایک سو دس لوگوں کو کرونا پوزیٹیو نکلا یعنی کہ جو پہلا ڈپارٹ تھا اور جو دوسرا ڈپارٹ تھا ان دونوں ڈپارٹ کو سیل کر دیا اور ان میں سے ابھی تک جو پہلا ڈیوارڈ ہے ابھی تک وہ سیلہ ہے اور جتنے بھی ورکر وہ ہاں کام کرتے تھے ان سات سو چھ سو ساروں کا ٹیسٹ کیا گیا ان میں سے تقریباً ڈیٹھ سو سے اوپر لوگوں کا ٹیسٹ بھی نکلا اور ان میں سے تقریباً پانچ چھے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا تو اس طرح یعنی کہ پھر جو میرے جاننے والا تھا وہ بھی خود کرونٹائن ہوا ہے تو وہ دو لوگ تھے انہیں دونوں یہ کمرے میں رکھالا کہ انہیں کرونا نہیں تھا اس کی کمپنی میں فقات ہوا تھا دونوں کو انہوں نے کرونٹائن کیا چودہ دن وہ اندر رہے اور اس کے بعد جب پھر وہ آپ سے نکلے تو اس کے بعد کمپنی والوں نے ایک مرتبہ دوبارہ ان کا کرونا ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کمپنی وغیرہ شروع ہو گئے اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا ہے جن لوگوں کو یہاں کوریا میں کرونا ویرس ہو رہا ہے یا جن لوگ جو لوگ یہاں پر جو اپنا ٹیسٹ کرا کے کورنٹائن ہوتے ہیں تو آدھے پیسے وہ چودہ دن کے جو ہوتے ہیں آپ کے بیسیک سیدری بنتی ہے وہ آپ کو آدھے مالک دیتا ہے اور آدھے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں وہ بھی اگر آپ کی کمپنی کے بیہاف کے اوپر آپ لوگ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کوریا کا جو مشہور سیٹی ہے انسانہ ہے اور پورے کوریا میں ویسے جو اسلامیک سینٹر بنے ہوئے ہیں اور جو انسانہ ہے وہاں پر ایک مسجد ہے اور وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو کرونا نکلاتا تو اس کے لئے وہاں اس مسجد کو بھی انہوں نے سیل کر دیا اور ابھی تک بھی سیل ہے اور اسی طرح جو اتیوان کی بڑی مسجد ہے دو ہفتے پہلے مجھے بھی وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر نماز کی ابھی تک بھی پابند ہی ہے مطلب ہے کہ آپ بھی یہاں پر فارنر ہو اور جو بھی ہو اور ایک اچھے شہر ہونے کا ثبوت دیں یہاں پر آپ جس کمپنی میں بھی ہیں آپ اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر کچھ ہوا تو پتہ چل جائے گا اور اگر نہ بھی ہوا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے نہ کرایا اور اگر پھر آپ کو نکل آیا یا کسی بھی چیز میں آپ ملوز ہو گئے تو آپ کو بیس سے تیس لاکھ وان کا جرمانہ بھی لگ سکتا ہے تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں تاک شاب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اس کی جو ڈیٹا ہے آٹھ مارچ سے لے کر بائیس مارچ ہے اس کے درمیان اگر آپ کرائیں گے تو انشاء آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو پندرہ فیبری کے بعد اگر کسی نے ٹیسٹ کیا ہے تو وہ اس میں آ جائیں گے اور اگر کسی نے پندرہ فیبری سے پہلے کرایا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے انہوں نے بھی یہ ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہوگا اسی طرح پیونگ تھک میں بھی دو مہینے پہلے کچھ لوگوں کو اسبکستان کی رہیش کے رہیش میں کچھ لوگوں کو نکلاتا جو پیونگ تھک ہے اس کے سارے جو لڑکے تھے جو فادر کام کرتے تھے ان سبی کو بھی بلا کر ان کا ٹیسٹ کیا گیا دعاوں میں یاد رکھیے گا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر بلاقات ہوگی السلام علیکم